بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دو سلمان حیدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو رات گئے پھر دو اہم ترین خبریں جو میں نے آئے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں اس کے انگل آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ دراصل اس کا فائدہ کیا ہونا جارہا ہے سوشل میڈیا پر بھرپور طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف نہیں اس بار پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جہاں جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں وہ ایک ٹرینڈ کو بہت زبدست طریقے سے چلا رہے ہیں جس ٹرینڈ کا مقصد جو یہ ہے کہ پاک فوج اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ڈیفرنس کو کریئٹ کرنا اتنا سچویشن کو پرووک کرنا کہ مستقبل کے اندر چیزوں کو بہتر انداز ہو جانے کی کوئی راہ ہی نہ رہے اور اس لیے بقیتہ طور پر پورا پلینڈ کر کے ایک میڈیا ایٹموسفیر ڈسکرس کیا جا رہا ہے میرے پاس کچھ ایسے ایبیڈنس اور کچھ دو سباب سے میری بات ہوئی نہ کہا جی بقیتہ طور پر یہ اقامات ہیں پیپس پارٹی کے سوشل میڈیا کو اور مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کو کہ آپ نے جنرل باجوا صاحب کے حوالے سے اس طرح کے ٹرینڈ کو چلانا ہے تاکہ نقصان یہ ہو کیونکہ اتنی اقل تو نہیں ہے نا جی چاہے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے کی بورڈ وارئر ہو یا باہر بیٹھے ہوئے وارئر ہو پھر جس طرح وہ پرووک کر کے اس ساری سیچویشن کو سوشل میڈیا کے سارفین کو پرووک کر کے ایک خاص ایٹموسفیر کریٹ کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے والے سے کیس طرح کا کام ہو رہا ہے جی کون سے ٹرینڈ ہے جو چلانے کی کوشش کی جاری ہے رات کو رانہ سانہ صاحب جی انٹرویو دے رہے تھے جی ان میں نے دو بڑے چھمبے والے انہوں نے کام کی ہیں انہوں نے بغاوت کے مقدمے کی پوری تیاری سے متعلق بتا دی کہ عمران خان کے پر بغاوت کا مقدمہ ڈلنے لگا جی اس چلسرے میں بقیدہ اتحادیوں کی جو کمیٹی قائم کی کی تھی اس میں میں نے اس کو مطمئن کر لیا ہے وہ کون سے پانچ مدے جس پہ آپ کو میں نے بتا رہے ہیں عمران خان کے بغاوت کا مقدمے کا برم ڈال رہے ہیں رانہ سانہ اللہ صاحب ڈالنے تو اسی دیکھے کیا ہوتا ہے اس باری اٹک سے کہتے ہیں داخلی ہو رہا حالانہ کہ عمران خان صاحب نے اٹک سے جانا ہی نہیں ہے اس باری تو اکی پی کے سے آئی نہیں رہے اس باری عمران خان صاحب نے تو پنجاب سے لیڈ کرنا ہے خان کیا مطلب ہے ان کا اور ایک اور بھی بڑی ضبط سے انہوں نے بات کر دیا زمنی انتخاب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی دیا تھے اور آج رانہ سانہ اللہ صاحب کیا رہے ہیں رانہ سانہ اللہ صاحب کیا رہے ہیں چیزیں بڑی انٹرس ٹھیک ہے جی صبح صبح اور رات کے کی جو چیزیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہتے ہیں ویڈیو مکمل نہیں کیا چینل دیکھتے تو سبسکرائب کرنے پر آئیکن دبا دے تاکہ آنے والے وقت میں بھی ویڈیو آپ تک پہنچے کمنٹ سیکشن آپ دینی چھوڑنا فیڈبیک آپ نے مجھے ضرور دیں تو سب سے پہلے ایک کے بعد ایک خبریں آپ کے سامنے لے گئے سب سے پہلے جناب آپ کو دو دن پہلے میں نے خبر بریک کی تھی ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا جیو باجوہ جیو ایک ٹوئٹ کیا اور اس کو ہیش ٹک لگایا باجوہ ویل سٹے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ٹرنڈ چلتا رہا اور بقاعدہ طور پر یہ بحث کا آغاز ہو گیا جی جنرل باجوہ صاحب کے سٹے کرنے کے حوالے سے ناصر حسین شاہ پیپس پارٹی کا سیریس ہل کا زرداری صاحب کے بہت قریب بلاوالبوٹو کا بہت کلوز علائے اور وزیر بھی ہے سبائی کوئی ایسا اہم آدمی بھی نہیں ہے ناصر حسین شاہ صاحب نے اس طرح کا ٹوئٹ کیا پھر میں نے ایک تھوڑ اس کو ڈگ آؤٹ کیا تھا رات گئے کل شام تک میں اس کو ڈگ آؤٹ کیا تو سوشل میڈیا کا بقاعدہ طور پر یہ ٹرنڈ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اسٹیبلشمنٹ سے مخالف اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا کے جو سارفین ان کو پرووگ کرنے کی کوشش کیا رہی ہے جو اپنی کوئی بھی حساس قسم کی فیلنگز رکھتے ہیں موجودہ سیچویشن کے حوالے سے باجواہ ویل سٹے ہیش ٹیک کو استعمال کروا کے یہ کوئی کہتا ہے نا زد کروای جاری ہے جان بوجھ کے نوٹ کرنا آپ نے بہت باریک باریک کام چل رہا ہے ہیں تو بڑے احسان سے میں اس کو باریک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بڑے ماسو کوئی کھلا دے تو کھل جاتے پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان ڈیفرنس کو مزید کرنا ہے مزید اس کو وسط دینی ہے مزید اس گیپ کو بڑا کر کے رکھنا ہے تاکہ مستقبل کریم میں کوئی واپسی کی بھی راہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اور اس کو کوئی اور نہیں پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا وینگ اس کو ہائلائٹ کر رہا ہے اس ٹرنڈ کو تاکہ اس کے سلسلے میں جو سخت جواب آئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کی بورڈ وارئیرز ہیں چاہے ملک کے اندر وہ باہر بیٹھے پھر وہ پسند نہ نہ سے تو آپ کو پتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھرے پڑے ہیں پاکستان کی فوج کی بات آئے گی تو کیوں نہیں اس کو اس کی امیج کو خراب کرنے کے لئے کوشش لوگ کریں گے وہ تصب ہیں تو یہ بقیدہ بطور پر پوری فیلڈنگ کیری جائے اس لئے بہت ارتیاز سے ناصر حسین شاہد صاحب جیسے بندے نے یہ بولا حالانکہ اس سوال اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جنرل باجبہ صاحب کسی قسم کی ایکسٹینشن لیں جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک نہیں بار بار کہہ دیا ہے کہ نو ایکسٹینشن ہے ایسا کوئی پلان نہیں ہے تو اس وقت ایسی بات کر کے سمجھیں پیپس پارٹی اور نون لیگ کیا پیدا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے خلاف ٹھیک ہے اور پی ٹی آئی کے اس طرح تنہیں آرام سے کہ تو یہ سادش کامیاب نہیں ہو سکتی لیکن بہرل میں نے آپ کو بتا دیا ہے مجھے تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ ہے مجھے ہلکا زیادہ بھی کوش شک نہیں ہے کوئی ایسے مورکات بھی نہیں بن رہے ہیں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے اور ایسے موقع پہ جب وہ کہہ بھی چکے ہیں خورم دستگیر صاحب رانہ صنع اللہ صاحب خواجہ آصف صاحب یہ سارا معاملہ ہی نیکسٹ آرمی چیف کی تائیوناتی کہتا ہے تائیوناتی جب خود انہوں نے کرنی ہے تو پھر ان کو ایکسٹینشن والا معاملہ کیا ہو گا اچھا بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پورے پلان ہے اب رانہ صنع اللہ صاحب نے کل جی ٹی وی پہ بیٹھ کے دو بڑی باتیں گئے دونوں کی دونوں میں آپ کے سامنے کروں اس کا انگل آپ کو بتا دیتا ہوں رانہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا اور اس سلسلے میں کابینہ میں ہم نے ساری بات کی تھی کابینہ نے اتحادیوں کے حوالے سے کمیٹی بنائی تھی اور کہا گیا تا رانہ صاحب اگر آپ ان کو مطمئن کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا میں نے کابینہ کی ہدایت پر جو اتحادیوں کی جو کمیٹی تھی اس کو میں نے مطمئن کر دیا ہے کہ بغاوت کا مقدمہ بنایا جائے اب عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہوگا کس کے سرور یہ سنے جی یہ ایک تو عمران خان صاحب نے تقدیر میں کہا تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے رانہ صاحب کے بقول یہ سارے مددیں ہیں یہ ساری ایف ای آر کی شکے ہوں گی اگر اول تو بہت بڑی بے کوفی ہوگی تو یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سادش ہو رہی ہے میر جعفر اور میر صادق والی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی وہ ایک بہت بڑا پوائنٹ رکھا گیا ہے کہ عمران خان کے پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے نوکلر اساسوں کو نشانہ بنانے کی دشمن ہماری کوشش کرے گا وہ ہماری اکانومی کو کمزور کر کے ہماری فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے جب اکانومی کمزور ہوگی تو بجٹ فوج کے اور فوج کا جب بجٹ کم ہوگا تو پھر انہوں نے رشیہ کی مثال دی تھی یوکرین کی مثال دی تھی تو یاد ہے آپ کو جی ہاں اس کی بنات پر عالمی سالش ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جا اور ٹکڑوں میں تبدیل کیا جائے یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا تو اس ساری سینیاریوں کے اوپر بقاعدہ طور پر یہ مقدمہ بنانے کی اب بات عمران صلی اللہ صاحب نے اندیا دیا اس کو پنجاب سے لیٹ کرنا ہے بیس جلسے بیس حلقوں میں عمران خان صاحب نے کرنا ہے تو اس میں اٹھک پول پہ کھڑے رہے ہیں تو بہرحال وہ ایک اٹھک پول کا جملہ تھا نا اٹھک پول کا تو وہ انہوں نے اس کو بہرحال کا ہے اچھا جی اس کے علاوہ الیکشنل کمیشن سے ممنوع فنڈنگ والا جو فیصلہ وہ محفوظ کرا لیا گیا ہے کیونکہ لاؤں مالچ کی تاریخ قریب آ رہی ہے یہ سارے بلائک میلنگ والی عمران خان صاحب کو پریش ریس کرنے کے لیے ٹیکٹکس استعمال کیا جا رہے ہیں کپتان کی تاریخ سخت ہونے جاری تو اس بنا پر وہ کہہ رہے ہیں پہلے فیصلہ بھی محفوظ کر رہے ہیں ادھر سے بھی ایک تھریڈ دے دوں اٹھک پول پہ رکھ لوں گا اس کا بھی ایک تھریڈ دے دوں بغاوت کا مقدمہ ہے تو اس کا بھی ایک تھریڈ دے دوں کہاں رکھتے ہیں کہاں روان چلتے رہتے ہیں اچھا جی دوسرا رانہ صلی اللہ صاحب نے کل انٹرویو میں کہا اور دعویٰ کیا جی کہ پنجاب سے یہ زمنی انتخاب ہیں اس کی سولہ سیٹیں ہماری ہیں یہ رانہ صلی اللہ صاحب وزیر قانون کہہ رہے ہیں پاکستان کہ پنجاب میں جو زمنی انتخاب ہیں سولہ سیٹیں ہماری ہیں وہ اتنے وسوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں اچھا میں تب کہوں نا جبکہ جو بیس سیٹیں ہیں یہ مسلم لیگ نون کی ہوں مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے یہاں 2018 کے لئے الیکشن جیتا ہو اچھا جی یہ ہیں بھی سارے کپتان کی سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں وہ اتنے دعوے سے کیسے کہہ رہے ہیں تو کپتان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں نا امران خان صاحب الیکشن مینج کرنے کی کوشش کی جاری ہے پنجاب میں پھر صحیح کہہ رہے ہیں نا فواج جو دری کہ ہمارے کینڈیٹس کو فون آ رہے ہیں کہ ٹکن نہیں لینی پی ٹی آئی کی دیان کرنا پھر تو صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب کا بیانگ ہے درستہ بھی تو رہا ہے جمرانہ صنع اللہ کو پہلے ہی پتا چل گیا ہے یا تو مجھے یہ بتا دے نا اتنے مسئول سے تک بات کرے نا جب نون لیک نے کوئی دودھ کی نیر نکال دی ہو اس دو مینے میں کہ پی ٹی آئی کی بیس سیٹوں میں نون لیک سولہ سیٹے جیت جائے گی کچھ ایسا کر دی ہو پٹرول 84 روپے سستہ کیا ہو مہنگا کرنے کی بجائے آٹا سستہ کیا ہو روٹی سستی کیا ہو گھی سستہ کیا ہو مہنگا کرنے کی بجائے مہنگائی کام کیا ہو بچوں کا دورہ ساری سے مل رہا ہو پھل ہر شخص کھا رہا ہو گندوں ہر شخص کھا رہا ہو مجھے بتا دے نا کچھ ایسا کام کیا ہو سروے سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریکہ صاحب کی جیت یقینی ہے ایک سروے بھی ایسا نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کی بترین کار کر دی اور مہنگائی کے توفان کو جو ملائل ان امام کے چہرے کے اوپر اس کے بعد اس کا ایک پرشن چانس بھی نہیں ہے کہ یہ جی جائے تو رانہ سنہ اللہ صاحب کیسے گارنٹی دے رہے ہیں کہ پاکستان پنجاب کے زمین انتخابت میں سولہ سیٹے جیتے گئے جی ہاں یا تب ہونا جب نولی کیاں سے جیتی ہو یہ تھی بات اور آخر میں میں ایک سلسلہ شروع کرنا صبح صبح ایک کوئشن آپ کے سامنے میں نے ریز کیا کرنا اور میرا کوئشن اس باری یہ ہے جس کا مجھے جواب آپ دے دیجئے گا باقی بھی ویلوگ کا مجھے ضرور کمار سے ملے گئے کہ دو مہینوں میں ڈالر جتنی پوزیشن پر پہنچا ہے میرا سوال یہ ہے مبیانہ طور پر کہ حکومتی آلہ ترین شخصیات اور ان کے رفعہ کار نے اس سے فائدہ اٹھایا کیا میرے پاس درادیاں ہیں زخیرہ اندوزی کی گئی تھی اور پھر زخیرہ اندوزی کر کے ڈالر کی اس قیمت کو بڑھا کر پورا پورا فائدہ اٹھایا گیا ہے حکومت کے رفعہ کار دو سباب بھی ہو سکتے ہیں کیا کوئی بڑی ریاری لگائی گئی ہے کیا اس پہ انکواری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے سوال ہے آپ کے لئے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگا کی جائے گا چینل دیکھنے تو سبسکرائب کر دیں اس کے لئے بٹن اس کو دبا دیں اللہ حمد صلی اللہ محمد الوال محمد